سیلیکشن کمیٹی تھی زیاؤلہ کی جس نے نواز شریف کو سیلیک کیا غلط کیا سیلیکشن کمیٹی تھی عیوب خان کی جس نے بوٹوں کو سیلیک کیا غلط کیا آپ سیلیکشن کمیٹی تھی پرویز مشرف کی جس نے این نارو دے کے زرداری بٹھایا آپ نے غلط کیا یہ ماشاءاللہ والوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہر طرح کے چوڑ چتر ہمارے پر مسلط کر جائے میں میاں صاحب کو ابھی سمجھا ہوں ایک سکت جنہوں نے تین تین باریاں ٹھائر دیمیہ صاحب آپ چھپ کریں ذرا ایک منٹ اب میری بات سن لیں پبلک میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امید رکھی تھی اور ہم بے وکوف ہوتے ہیں اگر انہی کو باری پھر دیتے ہیں جو تین تین دفعہ ملکوں کھا گئے ہیں چار چار باریاں لے بیٹھے ہیں ہر مارشل اللہ کا ساتھ دے چکے ہیں برماد وہ کر گئے تو اب ہم کسی اور کو اگر چانس دینے لگے ہیں تو ہمیں کیا برائی اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو نہ ہے سیلیکشن کمیٹی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے پچھلے گناہ اپنے باپ کرانے ہیں ایک سکر امجا شریف صاحب امجا شریف صاحب امجا شریف صاحب میاں صاحب آپ حوصلہ رکھیں بات سنیں اپنی باری پر بات کریں آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے بات سننے کا میاں صاحب آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ کون کس کی پیداوار ہے مارشل لاب برا تھا تو جو اس نے نواز شریف پیدا کیا وہ اچھا تھا مارشل لاب برا تھا تو اس نے بھٹو پیدا کیا آپ سیلیکشن کمیٹی کے اگر میمبر تھے تو سارا قصور آپ کا ہے امجا شریف صاحب دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں سیلیکشن کمیٹی کی کر رہے ہیں کسی جماعت کی کر رہے ہیں عمران خان کی کر رہے ہیں آپ آ جاتے ہیں جو بھاشن دینے کے لیے قوم کو اور میری بات سنیں مجھے آپ یہ بتائیں کسی جماعت سے بات کر رہے ہیں آپ ہمیشہ لوگوں کو غلب قائٹ کرتے ہیں آپ کسی جماعت سے بات کرتے ہیں اور میری بات سنیں آپ نے اگر سیلیکشن کمیٹی کے اگر آپ میمبر تھے تو آپ نے ظلم کیا پوری پاکستانی قوم پر آپ نے سینیکشن کم کیا تھا اور اگر آپ میں نے اس کے دلم کیا تھا میں جاولا کے ساتھ سروز کر رہے تھا میں نے اس کے دلم کیا تھا آپ چھے سال پہلے سے اور بھائی آپ جاولا کے ساتھ سروز کر رہے تھے اس کو سمجھاتے اور آپ نے تین سال فیصل وادہ بتایا کہ یہ سیلیکشن کر رہے ہیں اس کا بتائیں اس کا بتائیں یہ جو سیلیکشن کی ہے یہ عوام نے کی ہے آپ عوام کی توہین کر رہے ہیں آپ عوام کی توہین کرنے ہم سلیکشن کرتے ہیں نواز شریع کی ہم نواز شریع کی سلیکشن کرتے ہیں جتنی رگنگ آپ کرتے ہیں لیکن میں نے حساب لگایا آپ دیکھیں بڑا زور لگایا میں نے یہ تو ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک روپیہ آپ کرپشن کا پہلے ثابت کریں یا پاؤنڈوں میں ثابت کر دیں ڈالرز میں پھر ہم سوچیں گے دوسرا اس کا بھی جواب دے دیں وہ کہہ رہے جی پرائیم ایسٹر خود اتنے بے رزگار ہیں پتہ رہی کیا پیتے ہیں کیا نہیں پیتے ہیں ان کے بعد پیسہ کہاں سے اتنا آ گیا جناب سب سے پہلے جاویلیتی صاحب نے کہا کہ آپ ثابت کر دیں تو میں واپس لے آوں گا اس کا مطلب کوئی چوری اتنی خوبصورتی سے کی ہے اس کی ایڈمیشن ہو گئی ہے کہ کام ایسا ہوتا رہا ہے ملک کا کہ آپ اس کو پکڑی نہیں سکتے ان کو یہ پتا تھا پکڑنے والے سسٹم بھی انہوں نے بنائے پکڑنے والے لوگ بھی انہوں نے لگائے اور چوری بھی کر کے وہاں سے نکل گئے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وزیر آدم کیا پیتے ہوں کیا نہیں بلاتے نہ میں اس بحث میں جانا چاہتا ہوں کہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرگی پہلے آئی تھی تو اس بحث سے ہم نکل جاتے ہیں کیونکہ میں تو پینے کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں لیکن میہ جاویل لتیسہ انڈے اور مرگی میں پھنج جائیں گے اور میرے دوستان میں ان کو پھسانا بھی نہیں جاتا نمبر تین یہ کہ پرائم منسٹر کی نیک نیتی اور سوچ آپ کے آگے سب سے پہلی کیا ہے کہ ایک لیڈر نے آکے آپ کو اپنی کمزوری حکومت کی اور سٹینٹ دونوں بتائی کمزوری یہ بتائی کہ سوئی گیس کا بوران ہوگا کوئی لیڈر نہیں بتاتا اس پہ ڈالتے اس پہ ڈالتے فلانہ کرتے دماغہ کرتے وہ نہیں ہوا دوسرا اگر دو گھر لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں کہ چاریس لاکھ لوگوں خاندان کو پروپٹی کے لیے کام ملے گا سود کے بغیر کرزیں ملیں گے جوان پروگرام میں ہوگا تو وہ کیا پرائم منسٹر مجھے دے رہے ہیں یا آپ کو دے رہے ہیں اسی قوم کے لوگوں کو دے رہے ہیں اگر تو جاوے لطیف صاحب کے پاس جو بنگلہ اپنے والد کے زمانے کا ہے جو انہوں نے اس وقت خریدا تھا میرے والد نے بھی اور میں آپ کے والد کا اس لیے نام نہیں لگا کیونکہ ان کی اس ٹائم پہ کوٹھی دی جو ہم پیلس کہتے ہیں تو اسی قیمت تو میں نہیں لگا سکتا لیکن ہمارے گھر اگر اس ٹائم پہ آج سے چالیس سال پہلے لاکھ روپے گئے تھے تو آج وہ کئی کروڑوں روپے کی ہیں صحیح ہے تو جب وہ کئی کروڑوں روپے کے گھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر کروڑوں روپے کا ہو جائے لیکن روٹی وہی چالیس سال پرانی قیمت پہ مل جائے یہ پاسیبل نہیں ہے پیٹرول جو ہے وہ جو چالیس سال پرانا تھا وہ کہتے ہیں ہم آج ہمیں دے دو لیکن ہماری انکم ہماری جو کوپریٹ آپ کے ریزلٹس آئے ہیں سٹاک شنج کا یا انٹرنیشنل یا ان کی پارٹی کے مفتح صاحب کی اپنی کمپنی کا کینڈی لینڈ کا پروفٹ جو آیا ہے نہیں ملا لیکن روٹی چاہیے ہمیں چالیس سال پرانی قیمت کے اندر اب میرا سوال میاں جاوید عطی صاحب سے کہ جی میں نے مان لیا کہ ہم آپ کے تحت ناہل ہیں نکمے ہیں برے ہیں دنیا کی ہر برائی ہم میں موجود ہے ہم ملکوں برباد کر گئے آپ کے لیڈر نواز شریف آپ کا عصادہ دار فاننس منسٹر ان کے بچے بہنوئی دامات سمدی یہ سب قابل لوگ تھے پاکستان کے انہوں نے ڈالر کو رکھا ہوا تھا پانچ روپے پہ دو روپے کا پیٹرل ملتا تھا ایک روپے میں آپ روٹی خریدتے تھے ایک لاکھ روپے میں آپ گھر بناتے تھے ساروں کے بچے گرائمر انگلی شکول میں پڑھ رہے تھے سب کیا نوکلیاں تھی دودھ کی نہریں بہری تھی اس ملک کے اندر لیکن پتہ نہیں کیا ہوا بیمار ہو جاتے ہیں اقتدار سے اترتے ہیں پھر جہاز میں بیٹی جاتے ہیں پلیٹلیٹس کی ریپورٹیں نہیں آتی اور اس کے بعد سارے ملک سے اشتیاری اور بھگوڑے کلاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے منت سماجہ کرتے ہیں کہ ہمیں ویزا دے دیں تو اتنا اچھا کام کرنے والے آدمی کو تو ملک میں ٹڑائی سے بیٹھنا چاہیے کہ دیکھو میں نے ملک کا اتنا زبردست کام کیا تھا لیکن اس نے بیڑا گھر کر دیا وہاں سے تکیر پھر آپ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں اداروں گالیاں دے رہے ہیں آپ ججوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں پاکستان کے آرگنز کو ہلا رہے ہیں یعنی کہ ساتھ ساتھا دشمن ملک کے بھی کام خود کر رہے ہیں آپ جب فیٹ ایف میں نون لیگ کی حکومت لے کے اس ملک کی تقدیر کو اس کو حل کرانے کے لیے سامنے آئے تو کہا جی بتیس نکات نیپ کے چینج کر دیں میری چوری اور میری سزا بچا دیں میں آپ کی ملک کی قسمت بدل دوں گا یعنی کہ میں سپریم ہوں اگر ان کا چالیس ڈالر بیرل سے اٹھ کے پچاسی نوے ڈالر بیرل ہو گا تو میں اپنے باپ کی جیب سے لگے دوں دس ڈالر کے اندر اکل کی بات کریں اگر سونا دنیا کی مارکٹیں مہنگا ہو گیا اس کی پیرٹی میں دوسری کرنسیز بڑھ ڈی ہیں تو میرے باپا قصور ہے یا میری حکومت کا قصور ہے گاڑیاں جو ہے وہ آپ کی جو کرولہ آپ کو لاک سوال لاک روے ملتی تھی وہاں چاریس پہ دالیس لاکروں میں ملتی ہے دس لاکروں میں ایک سوال آپ سے دیکھیں ایک سوال سائیکلیں بھی خرید رہے ہیں سائیکلیں بھی بکری ہیں گاڑیاں بھی ریکارڈ کری ہیں گاؤں دیہات کے لوگوں کی جو شگر تھی وہ پہلے کی نسبت مہنگا اچھے پیسوں میں بکری ہے وہاں کچھ ہالی ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کہتے ہیں اور آٹ پوری دنیا میں مہنگائی ہو جائے پاکستان میں نہ ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گیس کا بہران جو ہے وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں حماد نظر صاحب سے کئی دفعہ کہا گیا کہ اتنے عرصے سے جب گیس سستی ترین مل رہی تھی ہم نے اس وقت گیس کی شاپنگ نہیں کی ہمارے پاس ٹاک بھی موجود تھے انہوں نے نہیں کیا ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ دسمبر میں بہران آئے گا آج پرائیم اسٹر نے دسمبر سے ایک مہینے پہلے بتایا پورا پاکستانی میڈیا ان کو کئی مہینوں سے بتا رہا تھا اور جب گیس سستی ترین مل رہی تھی اس وقت بھی آپ کی گورنمنٹ کو بتایا گیا تھا ٹاک شوز کر کر کے کہ آپ پرچیس کر لیں نمبر ایک نمبر ٹو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے پرائیم اسٹر کی مہنگائی پوری دنیا بھڑی ہے لیکن آپ ذرا موازنہ کریں جن ملکوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پیٹرول مہنگا ان کی پر کیپٹر انکم تو دیکھیں نا کتنی ہیں کی پانچ شارعہ ساٹھ ہے بغلہ دیش کی ہماری نو شارعہ دو پرسنڈ ہے تو ویسے اللہ بھی بات یہ ہے کہ آپ ٹاک شو کے اندر تو آبیسلی بولتے ہی بہت چھا ہے